سمع العلیم من الشیطان العین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْحِيرًا عزیزوں سورہ احضاب کی تیتسمی آئے کریمہ جسے آئے تطحیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس آئیت میں خدا اندعالم نے اعلان کیا کہ بس اللہ کا ارادہ ہے ہر رج سے دور رکھے اے اہلِ بیت اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے کیا پر مقتصر ارز کرنا ہے لفظ اہلِ بیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ گھر والے اہلِ بیت گھر والے لہذا جو بھی گھر میں رہتا ہو وہ سب اہلِ بیت میں تو آپ ظاہرے کے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ازدواج کی تعداد کو عام العیدہ فرمائیں تو وہ کیا رہا ہے آپ کی وفات کے وقت نو بیبیاں حیات تھی دو بیبیاں انتقال کر چکی تھی تو ظاہرے کے ازدواج زوجہ یہ بھی گھر ہی میں رہتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ رسولِ خدا نے اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا بیٹی کے گھر میں آئے تو آپ بیٹی کے گھر والے تو کہے جا سکتے ہیں لیکن رسول کے گھر والے نہیں کہے جا سکتے رسول اگر اپنے گھر میں ہوتے وہ بھی حجرے بنے ہوئے تھے الگ الگ ازدواج کے حجرے تھے اور سب کی باری تھی سب کا نمبر لگا ہوا تھا کہ آج تمہارے کیاں کھانا کھائیں گے کل تمہارے کیاں پرسو تمہارے کیاں اس طرح سے عدلِ رسالت کا تقاضی یہ تھا کہ کسی زوجہ کو شکایت کا موقع نہ دیں آپ کو یہ ایک بحث ہے کہ یہ ازدواج کی تعداد کیوں زیادہ تھی کیوں کی یہ ایک پوری بحث ہے ظاہرے کہ ماذا اللہ رسول کو خواہش نفتانی کے لیے ازدواج نہیں کرتے تھے بلکہ تبلیغِ رسالت کے لیے ازدواج کرتے تھے تاکہ مختلف قبیلوں تک آپ کا پیغام اس ذریعے سے پہنچے اس لیے کہ انسان سے زیادہ سب سے زیادہ قریب اس کی خاتونی ہوتی ہے جو اچھے برے کو جانتی ہے تو اب ظاہرے کہ رسول کے قریب جو خاتون آئے گی وہ ظاہر کو بھی دیکھے گی باطل کو بھی دیکھے گی گھر کو بھی دیکھے گی بار کو بھی دیکھے گی اور اس کے ذریعے سے جو میسج اس کے قبیلے اس کے قوم تک جائے گا وہ زیادہ محتبر ہوگا اب یہ ایک فلطفہ ہے لیکن یہ چھوٹ ہر ایک کو نہیں دی گئی رسول کے اطبعہ تو تو حکم ہے لیکن نو یا گیارہ کے ازدواج کرنے کا یہ امت کو نہیں دیا گیا ہاں چار کی اجازت ہے ایک دو تین چار لیکن اس میں بھی شرط لگا دی کہ انصاف کرو ظاہرے کہ انصاف نہیں کر سکتا انسان تو بس ایک ہی کافی ہے اور کر کے دیکھ لے ایک کی موجودگی میں دوسری پتہ چل جائے گا یعنی انصاف تو پہلے ہی رخصت ہو جائے گا جو اللہ نے چار کی اجازت دی ہے وہ چار میں سے دو ہی میں انصاف رخصت ہو جائے گا تو جب انصاف ہی نہیں باقی رہے گا تو پھر اللہ کی اجازت بھی منصوخ ہو جائے گی اور وہ یہی حکم ہوئے گا کہ بس ایک کافی ہے تو بارحال اہلِ بیت رسول کے نہیں ہیں کیونکہ رسول جس گھر میں آئے ہیں وہ سیدہ کا گھر ہے چادر جو اڑ کر سو رہے ہیں یمنی چادر وہ فاطمہ زہرہ سے لی ہے اب اہلِ فاطمہ زہرہ کے گھر والے جو بھی گھر والے ہوں اب ظاہرِ عثمہ امامِ حسن علیہ السلام امامِ حسین علیہ السلام مولا علی خود فاطمہ زہرہ رسولِ خدا یہ پنجتنِ پاک چادر میں جمع ہوئے اب روایت میں ہے کہ ایک زوجہ بھی وہاں پہ آگئی اب ظاہرے کے یہ مسئلہ تن رسول جانتے ہوں گے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ہماری دوسری عزواج کو اہلِ بیت میں شامل کر کے آئے تطہیر کا مزداغ بنانے کی ناکام کوشش کی جائے گی لہذا پہلے ہی سے اس دواج کا راستہ بن کر دو تاکہ وہ آئے تطہیر میں داخل نہ ہونے پائیں تو جنابِ امی سلمہ آگئی یا رسول اللہ چادر کا کونہ پکڑ کے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی جازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر میں آؤں تو رسول نے چادر اپنی طرف خیچ لی اور کہا کہ انہ کے اللہ خیر تم خیر پر ہو لیکن اس میں نہیں آسکتے تو یعنی رسولِ خدا نے اس موقع پر ایک اور سند دے دی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں چادر میں آؤں کہہ دیتے نہیں تم چادر میں نہیں آسکتی لیکن رسول نے ایک سند دی کہ انہ کے اللہ خیر تم خیر پر ہو بتا دیا کہ جب خیر والی بی بی چادر میں نہیں آسکتی آئیت اتھیر کا مزداق نہیں ہو سکتی تو جو شر پہ تھی جو میدان جمل میں علی کے مقابلے پر نکل کے آئیں جن کے لیے سورہ تحریم میں مضمت آئی کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں تو یہ پہلے والے اور دوسرے والے کی بیٹیاں تھیں جن کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے یہ قرآن نے کہا ہے سورہ تحریم میں خیر بہرحال مرکز آئیت اتھیر کون ہے اوم فاطمہ اس میں فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں ان کے شعور ہیں اور ان کی اولادیں ہیں یہ میں نے آج کی ملیس میں آئیت اتھیر کا ذکر کیا تھا لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے دھوڑا دی لیکن آج کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہوں شہدادی فاطمہ زہرہ اپنے شیعوں کے لیے کیا چھوڑ کر گئیں یہ ایک میرا آج کی مجلس میں پیغام ہے وزیزوں چانے والوں کے لیے بھی آپ نے تحفہ دیا ہے اور اپنی خاص اولاد کے لیے بھی تحفہ دیا ہے ایک ہے مصف فاطمہ یہ آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا مصف فاطمہ لیکن یہ کتاب اگر آپ چاہیں کہ ہم کہیں سے حاصل کر لیں تو یہ آپ کو نہیں مل سکتی ہے کیوں نہیں مل سکتی ہے یہ مصف فاطمہ وہ ہے کہ جب پیغمبر کی رہلت ہوئی اور جناب فاطمہ زہرہ غمغین تھی تو جبریل امین آتے تھے اور آنے کے بعد رسول خدا کے بعد قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا وہ سب بیان کرتے جاتے تھے اور علی اس کو لکھتے جاتے تھے تو اس کا نام مصف فاطمہ پڑا اور اس کے وارث علی ابن عبی تعلیم علیہ السلام اور اس کے بعد اس مصف فاطمہ کے وارث امام حسن علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک ہوتے رہے ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس یہ مصف منتقل ہوتا رہا آج یہ مصف فاطمہ جو جبریل امین کا لکھوایا وہا ہے جس میں رسول کے بعد سے لے کر قیامت تک کے حالات درجہ ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے وہ اس کے وارث ہے جہاں اگر آپ چاہیں بھی کہ ہم دیکھ لیں تو آپ نہیں دیکھ اب جب امام ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کو پڑھا دیں گے دکھا دیں گے یا بعد کے جو سے پہلے جو آئمہ گزرے جن کے پاس یہ مصف رہا انہوں نے اس سے استفادہ کر کے جو کچھ بتایا ظاہرے کے اہلِ بیت کا علم جو ہے وہ وہ وہبی علم ہے اور اگر قضبی علم ہے تو وہ معصوموں کے ذریعے سے تو اب جو یہ بتا کے جا رہے ہیں اہندہ کے حالات وہ سب اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کی طرف سے آئے ہیں تو آپ آپ اپنے نماز میں سجدگا کے ساتھ رکھتے ہیں اس کا نام تذبیع فاطمہ ظہرہ نہیں ہے تذبیع فاطمہ ظہرہ وہ تذبیع ہے کہ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی تھی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ تو شمار کرنے کے لئے ہے پلاسٹک شیشہ دوسری چیزیں اور میری نالج میں ہے کہ دشمنوں نے دشمن جو ہیں وہ دیکھتے کہ مسلمان سب سے زیادہ کیا چیز استعمال کر رہے اور بجنس ان کی اپنی بجنس بڑھانے کے لئے یہ اتر آتے میدان میں چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں وہ یہ نہیں دیکھتے مذہب و ملت وہ بجنس دیکھتے ہیں اب ان کو معلوم ہے کہ مسلمان جانماز استعمال کرتا ہے مسلمان تذویر استعمال کرتا ہے مسلمان سجدگاہ استعمال کرتا ہے اور ہر مسلمان نمازی ہے نمازے پڑھتا ہے تو لہذا وہ اس بجنس میں ہوتا رہا ہے چائنہ کی جانمازیں ایک سے ایک امدہ آ رہی ہیں سستی بھی مہنگی بھی کیوں ان کو معلوم ہے کہ ہم بنائیں گے مارکیٹ میں جائے گی اور مسلمان اس کو خرید دیں گے اسی طرح سے تذویر اب تو حد ہو گئی کہ خاک پاک کی جو سجدگاہ ہم لو رکھتے نا وہاں سے جو سجدگاہ آ رہی وہ بہت چکنی آ رہی ہے اس پر سجدہ جائز نہیں ہے اور مارکیٹ میں اتار دیتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے لوگ آگ بن کر 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 خرید تے یعنی کربلا اور عراق میں اور ایران میں وہ مارکیٹ میں بھی ایسی سجدگاہ آگئی آپ اس کے پاس مائل نہ ہٹا دیں اس لئے سجدہ خاک پر ہے مائل پر نہیں ہے اب اگر اس کے اوپر آپ چکنہ ہی لگا دیں کوئی چکنہ کیمیکل لگا دیں تو وہ سجدہ آپ کا کیمیکل پر ہوگا نہ کہ خاک پر مٹی پر تو یہ سب ہو رہا ہے اب جو اوریجنل پتھر ہے مارویل اس پر آپ سجدہ کر سکتے زمین سے ہر وہ چیز اگنے والی جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی ہے اس پر سجدہ جائز ہے بشرت یہ کہ غزوی نہ ہو اور نجیس نہ ہو اور کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو سجدہ کر سکتے بہرحال تو تذبیع کا مسئلہ تو تذبیع ابھی جو ایک خاص بات ہے تو اپنے بتائی نہیں سور کی ہڈی سے تراش کر کے تذبیع بنائی جا رہی ہے اسلام نے کھل کر کے قرآن نے سور کو نجیس اور حرام قرار دیا کتہ حرام سور حرام مردار حرام خون حرام پشاب حرام پیقانہ کتہ سور یہ نجاسات میں ہیں یہ نجیس ہیں لیکن آج بیجنس کے نام پہ اور مسلمانوں کے اندر غلط چیز رائش کرنے کے لیے سور کی ہڈی کی تذبیع بنا کر بہت اچھی خوبصورت تراش کر کے مشینے لگی ہیں باقیدہ تذبیع آ رہی ہیں اب ظاہرے کے ہر ایک کو نظر رکھیں جو ہم خرید رہے بازار سے چاہے وہ کھانے والی ہو پینے والی ہو کیا کیا ملایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں جو لوگ اس معاملے میں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ خرد نوش میں کیا کیا چیزیں ملاوٹ کی جا رہی ہیں اب ادھر ایک کلپ آیا تھا اس میں بسکیٹ کا بھی تھا بسکیٹ کے اندر بھی سور کا برادہ جو ہے وہ ملا کر کے بسکیٹ مارکٹ میں آ رہے ہستا ٹکیا ٹائپ کی تو اب ظاہر ہے کہ ہم کس کس چیز کو دیکھیں بارال اگر ہمارے علم میں ہے تو ہم اس سے اجتناب کریں پیریز کریں اس لئے کہ نجیس اور سور کی چیز ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے حسول نے بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی کیا میں تم کو کنیز سے بہتر چیز عطا کر دوں کہ کہ بابا جیسی آپ کی مرضی ہو کہ کہ ہر نماز کے بعد چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمد اللہ اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ پڑھا کرو یہ تمہارے لئے کنیز سے بہتر ہے یہ تذویع فاطمہ ظہرہ ہے کہ جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی اور آج ہر مومن نماز کے بعد تذویع فاطمہ ظہرہ پڑھتا ہے اب یہ اور بات ہے ہم نے شمار کرنے کے لئے یہ دانوں والی تذویع بنا لی اور اس کو بھی معصومہ نے بنایا مٹی سے مٹی گون کر کے اس کے دانے بنائے اور حدیثوں میں جس تذویع کی خاص زیادہ فضیلت ہے وہ کربلا کی مٹی کیے اگر آپ کربلا کی مٹی پر پڑھیں گے اس ذکر کو تو سواب میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ خاموش بھی رہے ہو دانوں کو حرکت میں لائیں تو آپ کو تذویع کا سواب ملتا رہے گا سلوات وحمد وآلہ تو عزیز یہ تذویع فاطمہ طہرہ آپ ظاہرے کہ تے تو کنیز رسول کی دیوی آدمہ دہرہ کی کتے دن خدمت کرتی اس کے بعد کنیز حتم ہو جاتی لیکن جو تذویع تعلیم فرما دی یہ قیامت تک جاری رہ گی اور مومنین کے لئے بہترین توفہ قرار پائیے بہرحال ایک چیز تو یہ ہے اور ایک ہے دعا نور معصومہ کی تعلیم کی بیوی معصومہ نے تعلیم فرمائی ہے دعا نور صغیر جب پیغمبر دنیا سے رخصد ہو گئے ایک دن معصومہ گھر میں بیٹھی بھی تھی غمزدہ تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور تین خاتون تین بیویاں گھر میں داخل ہوئیں معصومہ نے اجنبی چیروں کو دیکھا ان بیویوں نے ہمیں آپ کے سکون کے لئے آپ کے غموساری کے لئے بھیجا ہے تینوں نے اپنا اپنا تعریف کرایا ایک نے کہا میں دزا ہوں اللہ نے مجھے ابو ذر غفاری کے لئے خلق لیا ہے ایک نے کہا میں مغدورہ ہوں مجھے جناب مغداد کے لئے اللہ نے خلق لیا ہے ایک نے کہا میں اللہ نے خلق لیا ہے یعنی یہ تین ہور جنت کی آئیں تینوں نے صحابی رسول کے نام لے کر بتایا کہ ہم ان صحابہ کے لئے جنت میں خلق لے ہیں ایک ابو ذر غفاری ہیں ایک سلمان فارسی ہیں ایک جناب مغداد ہیں اور اس کے بعد ایک تشت لے کے آئیں وہ تشت میں خجورے تھی یہ معصومہ کو انہوں نے توفہ لاکھے دیا وہ چلی گئی تھی سلمان فارسی آئے شہدادی نے سلمان کو اس طبق میں سے کچھ خجورے دی اب ظاہرے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اہل بیعت تو یہ اہل بیعت رسول کے ہیں لیکن رسول نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو یہ درجہ دیا جو کسی صحابی کو نہیں دیا جناب سلمان فارسی کے لئے دو جملے ہیں ایک یہ کہ یہ ایمان کے دسوے درجے پر فائز تھے اور ایک درجہ یہ دیا کہ سلمان من اہل بیعت سلمان ہم اہل بیعت علیہ السلام میں سلوات محمد سلمان ہم اہل بیعت سلمان ہم اہل بیعت میں ہیں سلمان فارسی نے کہا سلمان میں تمہیں کچھ خجوریں دے رہی ہوں آج کا افطار ان خجوروں سے کرنا اور دیکھو اس کی گھٹلی لیتے آنا سلمان کہتے ہیں میں وہ خجوریں لے کے چلا لیکن جس راستے سے گزرتا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اے سلمان کیا تمہارے پاس مشک و عمبر ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جنت کی خجوریں ہیں اتنی خوشبودار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کے پاس مشک و عمبر ہے ایسی خوشبو اڑ لئی ہے سلمان وہ خجوریں لے کے گئے وقت افطار آیا روزہ اس سے افطار کیا لیکن اس میں گھٹلی ہی نہیں نکلی پاپس آئے دوسرے دن سلمان کیا گھٹلی لے کے آئے نئی شہدادی اس میں تو گھٹلی ہی نہیں نکلی اب یہاں پہ سعودی سے اکثر رتب آتے ہیں تو اس میں بادام رکھا ہوتا ہے تو ادلہ رہے کہ بادام جو ہے یہ گھٹلی نہیں ہے خجور کی گھٹلی نکال کر کے اس کے اندر بادام رکھ دیا جاتا ہے لوگ اس کے ساتھ گھٹلی تو تھوک بھی دیتے ہیں لیکن بادام جو ہے وہ تناول کر لیتے ہیں خجور کے ساتھ لیکن اگر خجور بلکل بند ہو بلکل چاروں طرف سے کہیں سے کٹی پٹی نہ ہو وہ تو رکھا جاتا ہے بادام اور بغیر گھٹلی کی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ بیج پھل جو ہے اس میں گھٹلی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہی سی کیوں نہ ہو کوئی سا بھی پھل ہو اس لیے کہ وہ بیج ہے اسی کے ذریعے سے درق روئیدہ ہوتا ہے درق بلتا ہے اس میں پھل آتے تو اس میں گھٹلی نہیں تھی تو شہدادی کہتی ہے سلمان اس میں گھٹلی کیسے ہوتی اس لیے کہ وہ میرے بابا کی دعا کے ذریعے سے ہو گئے تھے جو میرا بابا دعا پڑتا تھا اس کے وضع سے اللہ نے جنت میں اس دعا کے اثر سے یہ درق اگایا ہے جس درق کی یہ خجورے تھی میں نے تمہیں دی ہیں اب وہ دعا کون سی ہے وہ دعا تھی دعا نور سغیر دو فاطمہ زہرہ نے وہ خدا وند عالم اس کے برکت سے مرض کو دور کر دے گا سلمان کہتے ہیں کہ میں چلا اور کتنے ایسے بخار کے مریض تھے جن پر میں نے اس دعا کو دم کیا اللہ نے اس کی برکت سے انہیں شفا آتھا فرمائی آج بھی ہم لوگ آج ماتے ہیں اگر گھر میں بچوں کو کسی وہ بخار آیا دہنا ہاتھ پکڑا شانہ اور شانہ پکڑ کے تین دفعہ دعا کو دم کر دیا خدا اند عالم اس کی برکت سے بخار میں ہمی کر دیتا ہے اور شفا حاصل ہو جاتی سلوان بہم 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 بس حضید یہ ہے معصومہ کا توفہ ایک تزویع فاطمہ دہرہ ایک دعا نور کنیز فاطمہ دہرہ کو کنیز بھی دی لیکن عزیزوں یہاں پہ لفظ کنیز استعمال کرتے ہیں ہم لوگ لیکن اصل میں حقیقت میں یہ کنیز اس در کی کنیز ہے حقیقت میں یہ شہزادیاں ہوتی تھی بادشاہ اپنی بیٹیوں کو اہل بیت کی کنیزی میں دینا فقر سمجھتے تھے جناب سارہ جناب ابراہیم کی زوجہ ان کو بھی جو کنیز ملی تھی جن کو حاجرہ کہا جاتا ہے وہ کہا رسول خدا کنیز سے چل نہیں کنیز جناب سارہ کی تھی لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اسی طرح سے جناب فضا یہ شہزادی کو کنیز میں دی گئی لیکن یہ کنیز نہیں یہ ملک حبش کی شہزادی تھی جناب فضا لیکن جب اس در اہل بیت پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے اب ظاہرے کہ بعد میں بات نکل آئے گی میں کہتا ہوں کہ جو سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہو رہا تھا اس سورے کے شان نزول میں اگر چار معصوم ہیں تو ایک غیر معصوم بھی شریک ہے سائل آیا روزہ حسنہ ان کی سہتیابی پر اہل بیت نے رکھا فاطمہ زہرہ علی مرتضی حسن مشتوی امام حسین علیہ سلام یہ چار افراد نے روزہ رکھا رسول اس میں شریک نہیں تھے لیکن گھر کی کنیز فزہ نے بھی روزہ رکھا اور جب روزے افتار کا ٹیم آیا دروازے پر سال آیا کہ میں مسکین ہوں علی فاطمہ حسن حسین علیہ مسلام نے اپنی اپنی روٹیاں دی تو کنیز نے اپنی روٹی سائل کو اہل بیت کے ساتھ میں دی اور خود بھی روزے پر روزہ رکھ لیا آج ہم یہ کہتے ہیں بھلا وہ اہل بیت تھے معصوم تھے ہم خاکی انسان ہم کہاں اور وہ کہاں ہم ان کے جیسا عمل کہاں کر سکتے ہیں بھائی تم ان کے نقش خدم پر چل سکتے ہو تم اپنے کو غلام اور کنیز تو سمجھ سکتے ہو تو جو اس گھر کا غلام اور کنیز ہوتا ہے وہ ان کے نقش خدم پر چلتا ہے جراب فضہ کنیز تھی لیکن انہوں نے ان کے نقش خدم پر چل کر دکھایا کہ اگر ہمارے آقا ہماری شہزادی سائل کو روٹیاں دے کر خود روزے پر روزہ رکھ رہی ہیں تو یہ عمل ہم بھی ان کی تاثیر میں کریں گے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اہل بیعت کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں پورا سورہ دہل جو تیس اکتیس آیتوں والا سورہ ہے کہیں پر کسی معصوم کا نام ہو تو بتا دیجئے نازل جس کے لئے ہوا آزمہ نے روزہ رکھا نظر مانی عفاء اہد کی نظر کو پورا کیا تین روزے رکھے اور سورہ دہل نازل ہوا فاطمہ دارہ علی مرتضی حسن مشتبہ امام حسین لیکن پورے سورے میں کہیں کسی معصوم کا نام نہیں آیا لیکن میں کہہ رہا ہوں قرآن کے سورے کو آپ پڑھیں تین جنگہ پر جناب فضہ کا نام آیا ہے فضہ 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 چاندی کے برطن چاندی کے برطن چاندی کے گلاد یعنی فضہ کے معنی چاندی ہے چاہے وہ کنایت نہیں ہی سہی لیکن فضہ کا نام تین مرتبہ سورہ دہر میں آیا ہے اب یہ تو خیر نام آیا آپ کہیں ہو تو فضہ سے مراد چاندی ہے اور چاندی کے برطن جنت میں ہوں گے لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان کو ان کے عمل کی جزا دی یا نہیں دی دی کیا دی بیما سبارو جنت و حریرہ یہ تمہارے روزوں کے عوض میں ہم تمہیں جزا دے رہے ہیں اور جزا میں کیا دے رہے ہیں جنت اور حریر دے رہے ہیں تو کسے جنت ملی جنہوں نے روزے رکھے تو مجھے بتائیے کہ چار کے بعد جو پانچوہ ہے جس عمل میں پانچ شریک ہوں کہ آپ چار کو لیں جزا میں تو گویا بتا دیا کہ دیکھو اہل بیعت کے ساتھ اگر کوئی کنیز عمل میں شریک ہو جائے تو اللہ اس کو بھی جنت کی جزا میں جنت عطا کرتا ہے بس عزیز کنیز بھی کیسی ہو بس مسائح کی مندل آ گئی کنیز بھی کیسی ہو تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں چالیس سال تک جناب فضہ نے قرآن سے بات کی ہے کوئی ہے عورت جب ان سے کوئی کلام کرتا تھا تو یہ قرآن کی آئت پڑھتی تھی سفر میں جا رہی تھی مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا خالی اشارہ کرنا ہے حج کے لئے جا رہی تھی اور قافلے سے گم ہو گئی ان کے بیٹے تھے چار کوئی دا ادھر چلے گئے ماں چھڑ گئی دوسرے قافلے کے ساتھ یہ شریک ہوئی ناقف سوار ہوئی اور انہوں نے مکہ پہنچایا پوری گفتو جناب فضہ کی قرآن سے جو گفتو گھتی یہ کون ہے یہ گھر کی کنیز فضہ جس کی کنیز کا یہ عالم ہو جو چالیس سال قرآن سے بات کرے تو پھر اہل بیت کا کیا عالم ہوگا یہ فضہ وہ ہیں کہ جو اگر ان کے ساتھ فضائل میں شریک ہیں تو ان کے ساتھ مسائل میں بھی شریک کربلا کے میدان میں جناب فضہ بھی تھی اور جب امام رخصد آخر کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے ایک ایک نام لیا یا زینب یا کلسوم یا رقیہ یا سکینہ اے میری ماں کی کنیز فضہ تم پر بھی میرا سلام ہو جناب فضہ کو بھی حسین رخصد آخر سلام کر رہے تھے شہزادی جناب فضہ شہزادی کے ساتھ رہی اور آج بھی شام میں اگر جناب زینب کا روضہ ہے جناب سکینہ کا روضہ ہے تو یہ فضہ الگ نہیں ہوئی آج قبر استان شام میں جناب فضہ کی بھی قبر موجود ہے نے گویا بتا دیا کہ کسی لمحے کے لیے وہ اپنی شہزادی سے جدہ نہیں ہوئی ہاں عزیزوں بس مجلس کو میں نے تمام کیا ایک واقعہ اور مجلس تمام دربار شام ہے ایک رسن میں بارہ گلے ہیں جہاں جناب زینب امی قلصوم اور رقیہ سکینہ ہیں وہاں یہ کنیز فضہ بھی جس کے گلے میں رسن بندی بھی ہے ایک وقت آتا ہے کہ جب شمر ملون تعریف کراتا ہے کہ امی قلصوم علی کی بیٹی ہیں یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہیں یہ زینب علی کی بیٹی ہیں تو یزید کہتا ہے کہ میں زینب سے علی کی بیٹی سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں بی بیا جناب زینب کو حلقے میں لیے تھی شمر چلا آگے بڑا تازیانہ ہاتھ میں لیے تھا یعنی اس کی عمل اس کا تازیانہ سے کم نہیں ہوتا تھا کورا مارنا تازیانہ مارنا یہ آگے بڑا چاہتا تھا کہ تازیانہ مارے بیویاں تھوڑا تھوڑا الگ ہو گئی جناب زینب سے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ نہیں الگ جناب فضہ کنیز سیدہ اپنی شہدادی کے سامنے کھڑی ہو گئی جب یہ نہیں ہٹی تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑا چاہتا تھا کہ فضہ کو تازیانہ مار کر ہٹا دے جناب فضہ نے چار سو حبشی غلام جو ننگی تلوارے لیے وے یزید کے پش پر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کو مخاطب کیا کہا کہ اے غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے قبیلے کی عورت پر ایک نام ایرم تازیانہ اٹھائیں بھئی جملہ کہنا تھا کہ وہ چار سو حبشی غلام تلوارے خیج کر یزید کے سامنے آگئے کہا کہ شمر کو روک لے اگر فضہ کے تازیانہ پڑ گیا تو ابھی اسی دربان میں خون کی نہر جاری ہو جائی یزید خوف زدہ ہوا شمر کو روک دیا فضہ کے تازیانہ نہیں پڑا بس عزیز یہ منظر کیا سانیے ظہرہ نہیں دیکھ رہی تھی عجب نہیں نجاب کا رکھ کر آواز دی ہو اے بابا علی آؤ آ کر دیکھو اے کنیز کو بچانے والے اتنے لیکن تمہاری بیٹی زینب تازیانہ پر تازیانہ کھاتی چلی آ رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُ رَضًا مِقَضَائِهِ وَتَسْلِيم مَلِ عَمْرِ سُورِ الْحَمْ سُورِ تَوحید کی تلاو فرما کر شدن بیگم بنت دولار مردہ رومہ کی لئے سال فرما لئے اللہ سبح